السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور عظیم صحابی رسول حضرت امامہ بن اصال حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حسین ذکر جاری ہے اور مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ کس طرح انہیں قید کر کے لائیا گیا اور دربار مصطفیٰ میں بیش کیا گیا ناظرین محترم واقعہ آپ سنیں گے یقینا لیکن میں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا کریم آقا علیہ السلام کس طرح یہ درہ رحمت جوش میں رہتا اپنے بیگانے ظلم کرنے والے بھی آتے تو کریم آقا علیہ السلام کس طرح معاف فرماتے تھے آپ کے سامنے وہ بات ہے کہ کریم آقا علیہ السلام طائف کے اندر کتنا ظلم ہوا لیکن قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں جبریل امین نے ارز کی یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے دو کریم آقا نے فرمائے اللہم اہدی قومی فینہم لا یالمون یہی دعا کرتے تھے مالک انہیں ہدایت عطا فرما دے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اچھا اس کے اندر ایک یہ بات ہے کہ وہ قیدی بن کے کیسے آئے یہ بھی ایک ایک اور لطف کی بات ہے وہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں رسیوں میں جکڑے ہوئے قیدی بن کے کھڑے ہیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب وہ اپنے علاقے میں تھے ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک مسلمان کو شہید کیا تھا جی ایسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی خبر تھی اور دوسرا یہ ہوا کہ ایک صحابی حضرت علیہ ابن عبداللہ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گزرورات تھا اور انہوں نے حضرت علیہ ابن عبداللہ حضرمی کو گرفتار کر لیا اور شہید کرنا چاہتے تھے انہیں قتل کرنا چاہتے تھے کہ ان کے چچا حضرت عامر بن سلمہ وہ بڑے موتدل مزاج آدمی تھے اور انہوں نے اس کے اندر انٹروین کی اور ان کے کہنے پر حضرت علیہ ابن عبداللہ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا گیا آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پورا واقعہ سنایا صحیح سمامہ کی یہ جرت اور یہ جسارت یہ بات میں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا اللہ سمامہ کو قیدی بنا کے میرے قبضے میں اور میرے قابو میں دے دے اللہ اکبر سبحان اللہ وہ جو دعا کی تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا قبول ہوئی جس کی پاداش کے اندر آج وہ قیدی بن کے سامنے کھڑے تھے اللہ اکبر میرے مصطفیٰ دعا کر دیں جی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو بڑی بات ہے آپ کی تو ادا پہ یعنی کبھی دعا ہوتی ہے کبھی ادا ہوتی ہے کبھی نیاز ہوتا ہے اور کبھی ناز ہوتا ہے جی مفتی صاحب تو بڑے بڑے آل علم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر اپنے عریش میں اپنے خیمہ میں پہلے دعا کرتے رہے دعا کرتے رہے دعا کرتے رہے نیاز کا اظہار فرماتے رہے اور پھر دعا سے ادا کی طرف آئے سبحان اللہ پھر نیاز سے ناز کی طرف آکے یہ جملہ کہا تھا کہ اللہم انتو لکھا ذہل سابا لا توبت فل اردی آبدا یا اللہ اگر یہ مٹھی بار علاق ہو گئے تو پھر قیامت تک روح زمین میں عبادت تیری بھی نہیں ہوگی اب یہ دعا تو نہیں تھی جی جی تو یہ ہے کہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آ جائے تو رب کی بلا بدل دیتا ہے بے شک تیرے موں سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی دن کو کہہ دیا رات تو وہ رات ہو کے رہی بلکہ مفتی صاحب آپ دیکھیں نا آپ کی دعا کا اثر دیکھیں وہ جو شخص آیا تھا سرکار کی بارگام یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں یا رسول اللہ کہت پڑ گیا تو آپ دعا کریں بارش کی ابھی میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے ادھر ہاتھ اٹھنے تھے ادھر رب کائنات نے بادل کا نزول فرما دی سبحان اللہ یہ ہے اللہ کے نبی کی شان یہ اللہ کے نبی کی شان ہے آپ کی بات سے مجھے یاد آگئی کہ حضرت سمامہ جو تھے ان کا تعلق چونکہ یمامہ سے تھا اور یمامہ میں ختم نبوت کا مارکہ ہوا اور وہ مسیلمہ قذاب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا جس کے خلاف اتنا بڑا مارکہ دور صدیقے میں ہوا وہ اسی قبیلے سے تھا جس قبیلے سے حضرت سمامہ تھے بنو حنیفہ سے یعنی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور اسی علاقے سے تعلق رکھتا تھا تو مسیلمہ کے پاس ایک اس کا جھوٹا عمتی آیا تھا اور اس کی ایک آنکھ نہیں تھی ایک آنکھ سے گانا تھا تو وہ آیا اور آ کے کہنے لگے جی میرے لئے دعا کریں اللہ میری آنکھ لوٹھا دیں اس نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دی وہ آیا تو ایک آنکھ نہیں تھی اس نے دعا کی تو دونوں آنکھیں ختم اللہ اکبر یہ ہے لیکن اللہ کے نبی کی شان یہ ہے اللہ کے محبوب کی شان یہ ہے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بیان کیا ہے پیچھے پروگرام کرتے ہوئے کہ غزوہ عود میں حضرت کتادہ رضی اللہ تعالی نے حضور کے سامنے ڈھال بان کے اپنا چیرہ حضور کے چیرے کے زامنے پیش کر دیا اپنا چیرہ تو تیر لگا تو آنکھ کا ڈھیلہ بار آ گیا تو ہاتھ پہ رکھ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہا تو راضی نہیں ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں تجھے جنت دے دے تو حضرت کتادہ بھی جانتے تھے کہ اس بارگاہ میں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں تو عرض کہ یا رسول اللہ وہاں جنت کے بغیر گزارہ نہیں یہاں آنکھ کے بغیر گزارہ نہیں وہ بھی دے دیجئے یہ بھی دے دیجئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈھیلہ یہاں رکھ کے لعاب دہن مبارک لگا کے فرمایا بتا کتادہ نظر آیا کہ نہیں نظر آیا چھوٹے نبی میں اور سچے نبی کی عظمتوں میں یہ فرق ہے یہ میرے مصطفیٰ کا مقام حضور نے دعا کی اور آج وہ قیدی بن کے سامنے کڑے تھے آلہ حضرت نے حضور کی دعا کے بارے میں کہا ہے کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بے شک بڑی ناز سے جب دعا محمد کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا آلہ حضرت کہتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا بساوقات قبول ہو جاتی ہے بساوقات معلق ہو جاتی ہے بساوقات ہمارے کھاتے میں جمع ہو جاتی ہے لیکن اگر قبول بھی ہو تو اسے ملہ اعلیٰ کی طرف آلم بالا کی طرف آلم نور کی طرف اجابت کی طرف جانا پڑتا ہے اللہ اکبر لیکن جب حضور دعا کرتے ہیں تو اللہ اجابت کو حکم دیتا ہے کہ تُو نیچے جا سبحان اللہ اور محبوب کی دعا کا استقبال کر یہ کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا سبحان اللہ بڑی ناز سے جب دعا محمد اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اب ان کے جرائم اتنے ہیں کہ یہ مباہ الدم ہیں رائٹ ہے ہمارا قانونی طور پر یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی گردن اڑا دی جائے فرمایا لیکن فیصلہ پینڈنگ میں حضور چلے گئے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ شاہ کی نماز کے ٹائم یا تھوڑی دیر کے بعد سرکار تشریف لائے تو میرے مصطفیٰ نے حضرت سمامہ اس وقت بندے ہوئے تھے ستون کے ساتھ تو مخاطب ہو کے فرمایا سمامہ کیا خیال ہے میرے بارے میں کیا خیال ہے اب تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ کو اس بات کا رائٹ حق پہنچتا ہے میں اس بات کا مستحق ہوں اگر قتل کرنا چاہیں اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں ساری زندگی احسان مند رہوں گا احسان فراموشی نہیں کروں گا احسان یاد رکھوں گا اور اگر ذرہ فدیہ لینا ہو تو آپ مو مانگا آپ کو فدیہ ملے گا جتنا فدیہ لینا چاہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی فیصلہ پھر پینڈنگ میں چلے گئے سرکار دن گزر گئے اگلے دن سرکار تشریف لائیں دیکھئے یہ ہے وہ بات کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کلکولیشن بھی کر رہے تھے وگرنا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا فیصلہ کبھی بھی گیا وہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی مرضی اور منشاہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے دیکن آپ پورا جائزہ لے رہے تھے اگرہ دن گزرانا تو اگلے دن پھر حضور تشریف لائے اور ان سے مقالمہ ہوا یہی حضور پھر تشریف لے کے فیصلہ نہیں فرمایا تیسرے دن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو اس مقالمے کے بعد میرے مصطفیٰ نے فرمایا اطلقو سماما اللہ پر ازاد کر دی چھوڑ دو وہ 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 صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ وسلم نے رسیاں کھول دی چھوڑ دیا چھوڑا تو سماما جو ہیں وہ مسجد نبوی شریف سے نکلے مدینہ شریف قریب کسی باغ کے اندر گئے ان بغات میں چشمیں ہوتے تھے وہاں گئے وہاں غسل کیا ساف ستھرے کپڑے پہنے فریش ہو کے واپس حضور کی مارگاہ میں تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ازادی نہیں چاہیے آپ کی غلامی چاہیے سبحان اللہ دنیا کی ہر ازادی کو آپ کی غلامی پر قربان کرتا ہوں مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجیے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گئے تو یہاں پھر وہ بات کہی جو آپ نے انٹرو میں سنائی تھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ماذا اللہ آپ سے زیادہ مبغوض شخص میرے نزدیک کوئی نہیں تھا اور آپ سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ میرے نزدیک کوئی نہیں تھا آپ کے دین سے زیادہ برا دین مجھے کوئی نہیں لگتا تھا آپ کی اس بستی مدینہ سے زیادہ بستی مجھے کوئی بری نہیں لگتی تھی لیکن اب جب میں نے دیکھا ہے جب ملا ہوں تو میرے آقا اب آپ سے زیادہ محبوب کائنات میں کوئی نہیں ہے آپ سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ اور آنکھوں کی تھنڈا کوئی اور چہرہ نہیں ہے آپ کے دین سے اچھا اور آپ کے شہر سے اچھا شہر میرے نزدیک اور کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہا تھا یمامہ سے عمرہ کرنے کے لیے اور راستے میں یہ واقعہ پیش آ گیا اور جب میں گرفتار ہو کے آپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا جی تو اب اگر اجازت ہو تو میں عمرہ کرنا ہوں عمرہ کے لیے چلا جاؤں تو میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری جان کو خطرہ نہ ہو تو ضرور جاؤ اگر کوئی مسئلہ نہ ہو کہ چونکہ آپ مسلمان ہو چکے ہو آپ کلمہ پڑ چکے ہو اب توہید کے جو ہے پرستار بن چکے ہو تو وہاں مشرق بطوں کے پجاری کہیں ایسا نہ ہو کے نقصان پہنچائیں حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بڑے دلیر تھے نیڈر تھے بڑے بہادر جمع مرد شخص تھے اسے بھی قبیلے کے سردار تھے آپ وہاں پہنچیں آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے پھر عمرہ شریف کے لیے آپ گئے مکہ تل مکرمہ کے اندر اور روایات میں یہ ہے کہ ان کو آل مکہ کو پہلے ہی خبر ہو چکی تھی قریش کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ سمامہ مسلمان ہو چکے ہیں ان کے بڑے مراسم تھے ان سے وجہ یہ تھی کہ یمامہ کے اندر جو ہے وہ غلہ بہت زبردست اگتا تھا اور وہ غلہ کی سپلائی کے حوالے سے یمامہ بڑا معروف تھا اور یہ جو وادی غیر زی زرہ جو تھی مکہ جس کے لیے خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی تھی یہاں غلہ سارے کا سارا یمامہ سے آتا تھا اللہ حبار اور جناب سمامہ جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے تو مراسم ان کے تھے جانتے پہچانتے تھے تو انہیں آپ کے اسلام علیہ السلام کی خبر ہو چکی تھی صحیح تو آپ پھر آپ آئے تو پھر اگلا جو مقالمہ ہوا جو بات ہوئی اللہ حبار ناظرین محترم آپ دیکھیں سجدنا سمامہ بن اصال حنفی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کریم آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں میرے آقا انہیں آزاد کر دیتے ہیں حالانکہ مستحق اسی بات کے تھے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائی لیکن جو ہی میرے آقا کا چہرہ دیکھا صحبت مصطفیٰ پائی تو وہ کہنے لگے سرکار نے کہا چلے جاؤ کہا کہ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگیں قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معتر رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک وقت فے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم حضیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے بابرکت پروغرام میں آپ شامل ہیں ہمارے ساتھ بہت بڑی علمی شخصیت جناب حضرت اللہ مولانا مفتی محمد طاہر تو بسم قادری صبح جلوہ فرمائے اور عظیم صحابی رسول جناب محترم سیدنا سمامہ بن اصال حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے مفتی صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ عمرہ کے لئے تشریف لے گئے یہ میں رجی کر رہا تھا کہ چونکہ یہ جانتے تھے سب جو قریش تھے اور مکہ والے جو تھے ان سے ان کی شناس آئی تو بہت دھرینہ تھی صحیح تو چونکہ غلہ کی ترسیل وہاں سے ہوتی تھی اور یمامہ غلہ کی پیداوار کے حوالے سے بہت معروف خطہ تھا مکہ کے اندر سارا اناج وہاں سے آتا تھا تو اس دور میں مراسم بنے اور اسی دور میں چونکہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا ہوا اس وقت سے ان کے دل کے اندر اسلام کی دشمنی اس قدر بھر گئی تھی اور پھر وہ واقعات آمنے سنائے لیکن اب چونکہ جن کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضر سے منتخب کیا ہو جن کے لیے جو ہے قسمت میں جن کے ہدایت کا نور لکھا جا چکا ہو حضور کی غلامی قبول کر کے یہاں پہنچے اب انہیں خبر مل چکی تھی انہوں نے مضاہم ہونے کی کوشش کی مکہ والوں نے حضرت سمامہ کو روکنے کی کوشش کی اور آتے ہی کہا کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم صابی ہو گئے ہو اس دور صابی بے دین کو کہتے تھے جو کسی بھی دین کرنا ہو دین سے پھر گیا ہو تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں غلط خبر ملی ہے کہ میں صابی ہو گیا ہوں میں تو محمد عربی کا صابی ہو گیا ہوں اللہ اکبر کیا خوبصورت سبحان اللہ مفتی صاحب آگے میں مصطفیٰ کا غلام ہو گیا ہوں سبحان اللہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھائے اور دین حق کو میں نے قبول کیا ہے تو انہوں نے اب مکہ کے اندر کعبت اللہ شریف میں جانے سے اگر روکنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو تم مجھے روکو گے تو مجھے یہاں سے واپس جانے دو اناج کا ایک دانہ مکہ میں نہیں داخل ہونے دوں گا اللہ اکبر آپ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ چکے تھے آپ تو سارے رشتے حضور کے رشتے سے مشروط تھے نا بے شک آپ تو ہر ایک سے یاری دوستی تعلق داری وفا وہ مشروط ہو گئی تھی حضور کی وفا سے بے شک چاہے تیجارت ہو چاہے بزنس ہو چاہے کاروبار ہو کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ تو ان کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تھی حضور کی غلامی تھی الحب لیلہ والبوظ لیلہ الحب لیلہ والبوظ لیلہ یہ بات کہ پہلے میں یار اور تھا اب میں یار بدل گیا ہے اب میں یار کچھ اور ہو گیا ہے تو اب آپ نے عمرہ کیا اور عمرہ کرنے کے بعد واپس گئینا تو چونکہ انہوں نے یہ جسارت کی تھی اور انہوں نے یہاں مضاہمت کی تو انہوں نے آہد کر لیا حضرت سمامہ نے کہ اب میں غلہ نہیں پہنچنے دوں گا اور وہاں جا کے انہوں نے ایسا ہی کیا تو مکہ کے اندر کہت پڑ گیا جب کہت پڑا تو انہوں نے ایک خط لکھا قاسد مدینہ شریف روانہ کیا مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور اس خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو باپ تھے ان کو تو تم نے تلواروں سے ماذا اللہ سمامہ ماذا اللہ جو ہے وہ تہتے کر دیا اور اب ان کے جو بچے ہیں جو بیٹے ہیں آپ غلہ روک کر ان کو بھوک سے مارنا چاہتے ہو تو لکھا اس میں یعنی گستاخانہ لے جا صحیح گستاخانہ جملے اور بے عدبی پر مشتمل اس کے مندرجات کہا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم مدینہ میں تھاٹ باٹ سے رہو اور تمہارے عزہ و اقربہ قبیل خاندان والے یہاں بھوک سے مر رہے ہوں رسالت اب میں نے جب یہ پڑھا نا جی تو میں نے کہا دیکھئے بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے اللہ اکبر یہ کہہ کون لوگ رہے تھے صحیح یہ التجاہ کون کر رہے تھے یہ بھی کون مانگ رہے تھے کہ کل کو جنہوں نے اسلام پر وہ وہ حملے کی اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو بنو حاشم کو جو ہے وہ تین سال تک محصور رکھا صحیح اور شیب عبی طالب کے اندر اور ہر قسم کی رسد کو بد کر دیا جی کتنی کھانا روک لیتے تھے کیا کیا ظلم نہیں ڈھایا تھا انہوں نے صحیح اور پھر یہاں مکتی صاحب یہ بھی حیران کن بات ہے کہ سرکار سے اناج مانگ رہے ہیں کہ ترسیل ہماری جو روکے نہیں جاری کر دیں مانگ رہے ہیں ترسیل اناج مانگ رہے ہیں لیکن مانگنے کا انداز کتنا غستاخن ہے لیکن آقا کی کریمانی بھی دیکھیں میری آقا کا کرم دیکھیں بے شک اور پھر یہ اس کے علاوہ ایک تو یہ نا کہ ان مندرائیات میں حقیقت ہوتی ہے جملے سارے کے سارے حقیقت کے خلاف تھے یہ جھوٹ پر مبنی تھے مثال کے طور پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمامہ کو غلہ روکنے کو نہیں کہا تھا ایسی وہ تو ان کا خود ایمان کا فیصلہ تھا یا ان کے رویے کی پیداش میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ تو واپس گئے تو انہوں نے خود فیصلہ کیا حضور کو اگاہ بھی نہیں کیا تھا بتایا بھی نہیں تھا کیونکہ ان کے اندر سے یہ آواز آئی کہ یہ دشمنان اسلام ہے اور انہوں نے مجھے کعبت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور یہ آج بھی اس قدر اس طرح جو عرض کر رہے ہیں تو انہوں نے جا کے غلہ روک دیا دوسری بات کہ انہوں نے کہا کہ تم نے تلواروں سے ہمارے مردوں کو قتل کروا دیا تو عام نے پہلے کئی پرگراموں میں عرض کیا اور ابھی جو اس کا آغاز تھا پرگرام کا وہ اس بات پر شہادت دے رہا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی یا حضور کے غلام نے یا مسلمانوں نے کبھی بھی پہلے تلوار نہیں اٹھائی اپنے دفاع میں انہوں نے جو کچھ کیا حضور کا کردار تو وہ تھا اسلام کا کردار تو وہ تھا جو حضرت سمامہ مسجد نبوی شریف میں دیکھ کے آ رہے تھے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو قتل کیا جا اور انہوں نے خود کہا کہ آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ مجھے قتل کر دیں لیکن اگر آپ معاف فرما دیں تو آپ کی مہربانی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی کردار جب فتح مکہ کے موقع پر بھی یہی تھا کہ جو سامنے لوگ کھڑے تھے تھر تھر کام رہے تھے تو یہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جنہوں نے کودہ کرکٹ پھینکا جنہوں نے کانٹے بچھائے جنہوں نے آپ کی پشتے انور پر اجڑی رکھی جنہوں نے گلے میں کپڑا ڈال کے حضور کو ماذا اللہ ماذا اللہ کھینچا تھا مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنب بھومی کو چھوڑتے ہوئے میرے آقا کے اثروں نکل آئے تھے آج آج وہ سامنے کھڑے تھے تھر تھر کام پر رہے تھے اللہ اکبر تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ آپ کریم آپ کی پوری جد جو ہے وہ کریموں کی ہے تو فرمایا پھر جاؤ وہاں بھی فرمایا تھا جاؤ جاں بھی فرمایا آتے لے کوئی سمامہ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قتل نہیں کروایا تھا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رحمتِ اللہ علمینی دیکھ لیجئے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رعوف ہیں رحیم ہیں مہربان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے محسن ہیں بے شک اور عالمین کے لیے رحمت ہیں اللہ اکبر انسانیت کے محسن ہیں اور عالمین کے لیے رحمت ہیں مسلمانوں کو تو عزاز ملا ہی ملا حضور کے دامن سے وابستگی کا اور امتِ اجابت ٹھہری بے شک لیکن جو امتِ دعوت تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو سمندر ہے وہ تو سب کے لیے موجزن تھا تو میرے آقا نے جب یہ سنانا تو تمام تر ان کی ریشہ دوانیاں تمام تر سازشیں تمام تر حملے تمام تر عداوتیں تمام تر خباستیں تمام تر دشمنیاں اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں آرڈر دیا حضرتِ سمامہ کو کہ جو غلہ کی ترسیل تم نے روکی ہوئی ہے فرمایہ اس کو جاری کر دو اور غلہ کو پہنچنے دو وہاں تاکہ فرمایہ یہ دنیا کے کسی حکمران کا فیصلہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کا نہیں ہو سکتا اللہ کا نبی اس کی شان ہی ہو رہا ہے اللہ کے نبی کا منصہ بھی ہو رہا ہے تو حضرتِ سمامہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ امامہ میں تھے اور پھر وہ فتنہ دورِ صدیقی کے اندر اس نے سر اٹھایا جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا مسالمہ اسی قبیلے سے پیدا ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جتہ تیار کیا اور جب لوگ اعتداد کی طرف جا رہے تھے جب مرتد ہو رہے تھے ویمان ہو رہے تھے تو حضرتِ سمامہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت تبلیغ کی آپ نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی آپ نے ان کو بتایا کہ اللہ کے آخری نبی وہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ خاتم النبیین بان کے تشریف لائے ہیں ختمِ نبوت کا تاج سجا کے آئے ہیں نبوت کا محل مکمل ہو گیا ہے مصطفیٰ کے بعد صبحِ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا جائے گا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام نے اپنا پورا فریضہ سر انجام دیا آپ کے ساتھ آپ کی اس تبلیغ کی برکت سے بہت سارے لوگوں کا ایمان بچ بھی گیا الحمدللہ اور وہ آپ کے ساتھ رہے اور انہوں نے مسیلمہ کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا لیکن وہ اپنا لشکر تیار کر چکا تھا اور چونکہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما چکے تھے آپ کی رہلت ہو گئی آپ نے مثال فرمایا ارتداد کے فتنیں اٹھے مانعینِ زکاة کا فتنہ اٹھا ہر طرف فتنوں نے سر اٹھایا سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانشین بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مہمات روانہ کی مختلف لشکر روانہ کیے اور یمامہ کی طرف بھی آپ نے بڑا عظیم المرتبت جو ہے وہ لشکر روانہ کیا اور اس کی سپہ سالار پہلے اکرمہ بن نبی جہل بنے شرحبیل بن حسنہ بنے اور مسالمہ اور اس کے شیطانوں کی سرکوبی کے لیے اب اس ختمِ نبوت کے حوالے سے یہ مارکہ تھا چونکہ اس کے اندر بڑی ایمان افروز بات ہے اکرمہ بن نبی جہل جو تھے وہ جب کمانڈر بنے تو ان کو فتح نہیں ملی اور انہوں نے حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا تھا اور اس خط میں لکھا کہا کہ میں اس مہم کو سر نہیں کر سکا اور میں فتح حاصل نہیں کر سکا ختمِ نبوت کے غداروں کا صفایہ نہیں کر سکا تو حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا رنج ہوا اتنا دکھ ہوا اور آپ کو اتنا جلال آیا کہ آپ نے یہ فرمایا جواب میں خط لکھوایا کہ پھر اپنا چہرہ لے کر میرے سامنے نہ آنا اس قدر یعنی ختمِ نبوت کا مسئلہ اور اس مارکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ سو صحابہ جن میں سات سو حافظِ قرآن صحابہ تھے ستر بدری صحابہ تھے انہوں نے بھی اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اور بدری صحابہ کے بارے میں حضرتِ عبو بکر صدیق مسندِ خلافت پر متمکن ہونے کے بعد پہلا فیصلہ سنا چکے تھے کہ آج کے بعد بدری صحابہ کسی مارکے میں نہیں جائیں گے فرمایا یہ نشانی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن سے تبرک حاصل کریں گے اور فرمایا چکے ان کے بارے میں اے ملو ماشے تم فقد غفرت لکم کا مجدہ جان فضا سنایا جا چکا ہے تو لیکن جب ختمِ نبوت پر حملہ ہوا حضرتِ عبو بکر صدیق نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑا اور فرمایا بدری صحابہ اٹھو تم بھی تلواریں لے کر میدان میں کود جاؤ ہمارے تاج تب سلامت ہے جب حضور کا ختمِ نبوت کا تاج سلامت ہے حضرتِ علا بن عبداللہ حضرمی کی قیادت میں ایک دستہ بہرین کے لیے گیا تھا حضرتِ سمامہ اپنے ساتھیوں سے سمیت اس میں شامل ہوئے اور وہاں جو ان کا سردار تھا حتیم وہ مارا گیا اور جس کی مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا اس نے اس کی پوشاک لی ہوئی تھی تو حضرتِ سمامہ کو پساندہ ہی فرمایا یہ پوشاک کس کی ہے تو کہا حتیم کی ہے میں نے اس کو واصلِ جہنم کی ہے آپ نے خرید کے لیے زیبِ تن کر لی آپ وہ پہن کے چلے تھے تو اس کے ماننے والوں نے سمجھا کہ حضرتِ سمامہ نے اس کو مارا ہے تو انہوں نے پھر اس غضب میں اور غصے کے اندر حضرتِ سمامہ پر حملہ کیا تو حضرتِ سمامہ رضی اللہ تعالیٰ نوراہِ خدا میں اللہ مرتدین کے خلاف لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گیا کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین محترم اس میں حضرتِ سمامہ بن اصال حنفی رضی اللہ تعالیٰ نور کے پورے واقعات میں جو پاد آیاں نظر آتی ہے وہ میرے آقا کا جود و سخہ نظر آتا ہے قاتل بھی اگر دربارِ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے تو میرے آقا اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں کوفار کپر اگر وہ اناج بن ہوا میرے آقا انہیں بھی عطا فرما رہے ہیں رحمت العالمین ہیں بس بے نواوں کو جب وہ اذنِ نوا دیتے ہیں بوزرو امبرو سلمان بنا دیتے ہیں کملی والے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں اور خلق ایسا تو کسی اور نے پایا ہی نہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں اپنے مزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ